بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی قدب کے سامین اکرام السلام علیکم سامین اکرام آج ہم آپ کے لئے بارہ ربی اول کے حوالے سے ایک خاص عمل لے کے آئے ہیں بارہ ربی اول سے پہلے پہلے آپ نے قرآن پاک کی آیت کسرت سے پڑھنی ہے جس نے بھی اس آیت کو کسرت سے پڑھا اس نے اگر بیماری کے لئے پڑھا تو اس کی بیماری ختم ہو گئی اس نے اگر کسی پریشانی کے لئے پڑھا تو اس کی وہ پریشانی ختم ہو گئی اس نے اگر کسی مسئلے کے لئے حل کے لئے پڑھا تو اس کا مسئلہ دور پورا ہو گیا اگر کسی نے دلی سکون یا دلی حاجت پورا کرنے کے لئے پڑھی تو اس کی دل کی حاجت پوری ہو گئی وہ آیت کونسی ہے وہ آیت قرآن پاک کی آیت سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے یاک نعبدو و یاک نستہیں جس نے بھی اس آیت کو کسرت سے پڑھا اس کی دلی مراد اس میں رزق کے لئے پڑھا رزق کی مقدار بڑھ گئی اللہ پاک نے اس کو رزق کے دروازے کھول دیئے بیماری کے لئے پڑھا بیماری ختم ہو گئی اگر کسی مراد کے لئے پڑھا اللہ پاک نے اس کی وہ مراد پوری کر دی اس آیت کو آپ نے روزانہ سو مرتبہ پڑھنا ہے یاک نعبدو و یاک نستہیں جس کا ترجمہ ہے ہے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں تو جو شخص اللہ سے دن میں سو مرتبہ یہ کہے کہ ہے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں تو وہ اللہ غفور و رحیم ہے وہ اس کی آپ کی ہر دوار قبول کرے گا وہ آپ کی ہر پریشانی دور کرے گا وہ رزق کے دروازے کھول دے گا وہ اگر بیماری ہے تو بیماری سے نجات عطا فرمائے گا اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کوئی بھی عمل کوئی بھی غزیفہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے چاہئے اللہ پاک ہم سب کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ حچی بات دوستوں تک پہنچ سکے اور ہمارے چینل اسلامی قدب کو سبسکرائب کیجئے شکریہ